آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ فنکشن کا نارم کیسے لیا جاتا ہے ہم فوریئر سیریز پہ پہنچ چکے ہیں اس کے فارمولے پہ ہم جا رہے ہیں اس کا فارمولہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ ہم نے ڈیولپ کیا تھا کہ ویکٹرس اپروکسیمیشن کیسے کی جاتی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ ہم نے ویکٹر اپروکسیمیشن کیسے کی ہے تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپروکسیمیشن اپروکسیمیشن آف فنکشنز یعنی کہ ہم فوریئر سیریز کی طرف جا رہے ہیں جب آپ فنکشن کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریگنومیٹرک فنکشن کو ان ٹرمز آف ٹریگنومیٹرک پولینومیل لکھ رہے ہیں فوریئر سیریز کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ٹیلر سیریز ہے تو ٹیلر سیریز یا ٹیلر پولینومیل میں ہم پولینومیل سے اپروکسیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کو اس کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈیٹ ہمیں چاہیے فنکشن اپروکسیمیشن کے لیے وہ نارم آف ای فنکشن چاہیے نارم آف ای فنکشن ویکٹرز کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے بلکہ کئی ویکٹرز ہیں U1 U2 UD یہ وہ ویکٹرز ہیں جو کہ آپ کے پاس ارثاؤگنل ہیں اگر ویکٹر اپروکسیمیشن کی بات کریں تو آپ کو ارثاؤگنل ویکٹرز چاہیے اور آپ کو یونٹ ویکٹرز چاہیے یعنی جن کا نارم ہمارے پاس وہ ویکٹرز وہ ویکٹرز جن کا نارم ہمارے پاس وان ہو اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ارثاؤگنل کے لیے ارثاؤگنل کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ویکٹرز آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو اس کے لیے ڈاٹ پرڈکٹ ان کا زیرو ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ U1 اور U2 اس کا ڈاٹ پرڈکٹ زیرو ہوگا یہ یاد اتنا چاہیے یہ کمپوننٹس نہیں ہیں مجھے اس طرح سے لکھنا چاہیے یہ ویکٹرز ہیں U1 U2 is equal to zero اور اس کا نارم ہمارے پاس 1 ہے یعنی فنکشن اپرو ام سوری ویکٹرز اپروکسیمیشن کے لیے آپ کو یہ انگریڈینٹس چاہیے یہ ٹول چاہیے متمیٹک سے ویکٹر اپروکسیمیشن کے لیے اور فنکشن اپروکسیمیشن اسی کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے ویکٹر اپروکسیمیشن فنکشن کے لیے ہم یہی ایکسٹینڈ کریں گے لیکن تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے مثال کی طور پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس فنکشن کا نارم کیا ہوگا یا آپ کو آبیس نہیں لگے گا کہ یہ کیسے فنکشن کی ہم تو جب کسی ویکٹر کا نارم بات کرتے ہیں یا میگنیچیوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی لینڈ کیا ہے جب فنکشن کی ہم لینڈ کی بات کریں گے تو یہ ہمیں بات اپیلنگ نہیں لگتی کہ یہ کیسے میگنیچیوٹ ہوگا اس کا ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو فنکشن کا ڈاڈ پرڈکٹ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دو فنکشن اس کا ڈاڈ پرڈکٹ نہیں ہوتا ہے بیسیکلی ہم کیونکہ اگر نائنٹی ڈگری پہ ہیں تو کیا وہ زیرو ہوگا سو آنی سارے کوششن ہم اٹھاتے ہیں یہاں پر تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ویکٹر لے لیتے ہیں ایک ویکٹر لے لیتے ہیں اور ایسی تھیوری ارثاؤگنل فنکشن ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویکٹرز کے ازیوم کریں کہ ہمارے پاس یہ کمپوننٹ ہے یو ون آئی یو ٹو جے یو ڈی کیے یونٹ ویکٹر یہ ہمارے پاس ڈی 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 جب خیلی ڈی اگر آپ ایسے لکھیں اس کے کمپوننٹ کو تو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے جب K ہمارے پاس ون سے لکھ 1 2 ڈی تک لکھا جائے گا یعنی K جب 1 ہوگا تو U 1 ملے گا K جب 2 ہوگا تو ہمیں U 2 ملے گا سو تو یہاں پر آپ جو ہے جو ویکٹرز کے کمپوننٹس ہیں اس کو اس طرح سے ڈنوٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں اگر آپ فنکشن ہم دیکھتے ہیں فنکشن کو اگر آپ دیکھیں اور ہمارے پاس یو کے ہے یعنی کمپوننٹس ہمیں مل رہے ہیں جب کے کو آپ وان ٹو اپ ٹو ڈی یہاں ایسے رکھ رہے ہیں فنکشن کو بھی ہم ایسے ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہ ایکس اگر بیلونگ کرے زیرو سے ٹو پائی یعنی پریارڈک فنکشن ہوں گے تو یہ بھی اسی طرح سے بیہیو کریں گے فار ایکزمپل ایکس زیرو ہوگا تو ایف آف زیرو یعنی ایف آف ایکس کا پہلا کمپوننٹ سمجھ لیں ہمیں مل رہے ہیں ہم کمپوننٹ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ویکٹر نہیں ہے اور اگر ایکس کو آپ فار ایکزمپل کہیں کہ پائی بائی ٹو تو ہمیں ایف آف پائی بائی ٹو مل جائے گا دوسرا نمبر مل جائے گا ایکس ہمارے پاس فار ایکزمپل ٹو پائی ہے تو ایف آف ٹو پائی ہمیں مل جائے گا یعنی یہ بھی نمبر ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ویکٹر کے جو کمپوننٹس ہیں اور فنکشن کی جو ویلیوز ہیں زیرو سے ٹو پائی تک ان میں پیرلل آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ بھی نمبر ہے اور یہ بھی ایک نمبر ہے پائی بائی ٹو پہ بھی ایک نمبر ہے تو یو ٹو بھی اسی طرح ایک نمبر ہے سو آن تو ہمارے پاس ایک ٹول تو ہمیں پتا چل گیا کہ فنکشن اور ویکٹر کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے اس میں آپ پیرلل ڈراؤ کر سکتے ہیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویکٹرز ہوتے ہیں انہیں آپ سمیشن اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اس کمپوننٹ پہ آپ سمیشن اپلائی کریں کہ ون سے لے کر ڈی تک تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو ون پلس یو ٹو اپ ٹو یو ڈی یعنی کہ اس کے کمپوننٹس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے اگر آپ فنکشن کو دیکھیں تو فنکشن کو بھی آپ ایکس کے ون سے لے کر فار اگزمپل آپ اسے کوئی بھی ان تک لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایف آف ایکس ون پلس ایف آف ایکس ٹو پلس سو آن ایف آف ایکس ان یعنی کہ آپ ویکٹرز کے کمپوننٹ اور فنکشن کے ساتھ ایک جیسا جو ہے اپریشن کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ یہ جو ایکس ہوتا ہے یہ تو کانٹینیوز ہوتا ہے اگر یہ کانٹینیوز ہے تو ہم سمیشن تو تب لگاتے ہیں جب ڈسکریٹ ویلیوز ہوں اگر یہ کانٹینیوز ہے تو ہمیں اس سم کو اس سمیشن کو ریپلیس کرنا ہے کسی اور چیز سے ٹھیک ہے تو وہ اپریشن کیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کانٹینیوز ہوتا ہے اور آپ لکھتے ہیں فار ایکسیمپل لیمٹ این اپروچس ٹو انفینیٹی تو یہ جو سمیشن ہوتا ہے یہ کس میں چلا جاتا ہے یہ ہمارے پاس انٹیگرل میں چلا جاتا ہے زیرو سے ٹو پائی لیکن وہ پرمان سم میں ایک چیز یہاں پر ڈی ایکس آ رہا ہوتا ہے یہاں پر ڈی ایکس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ نے جب فنکشن کو کانٹینیوز فنکشن کو سم کرنا ہوتا ہے تو انٹیگرل ہوتا ہے انٹیگرل سمیشن ہوتا ہے آپ کے پاس کانٹینیوز کے لیے جب آپ نے ڈسکریٹ کو سم کرنا ہوتا ہے تو پھر سمیشن آپ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو انگریڈینٹ ہمیں مل گیا کہ ہم نے اگر فنکشن کا سم لینا ہے تو ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹی ڈیریویٹیو چاہیے اگر وائز تو یہ کبھی سالو نہیں ہو سکے گا تو ہمارے پاس اس فنکشن کو ہم اسے ایسے فنکشن کو کہتے ہیں کہ اس کو انٹیگریٹ آپ تب کر سکیں گے جب f آف ایکس is انٹیگریبل اس لیے متمیٹکس میں اگر ہمیں ایک انٹیگریشن سالو کرنا ہے تو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں کہ f آف ایکس is انٹیگریبل تو وہ فنکشن آپ کو چاہیے جو انٹیگریبل آپ کے پاس ہونے چاہیے اوکے تو یہاں تک ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے اب کوئسن یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے انٹیگریشن کریں کہ جو فنکشن ہے وہ انٹیگریبل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ فنکشن اگر ایسا فنکشن آپ لے لیں جو فنکشن ہو ف آف ایکس is باؤنڈڈڈی ہو اور 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 پیس وائس کانٹینیوار سو کس پہ کسی interval a b پہ bounded ہو اور piecewise continuous ہو تو یہ فنکشن ہمیشہ integrable ہوتا ہے f of x is integrable یا f of x is continuous ہو on a b یہ بھی ایک condition ہوتی ہے لیکن جو جنرل condition ہے وہ ہمارے پاس یہ والی condition ہے f of x is bounded اور piecewise continuous ہو تو ان سمری ہم ویکٹر میں summation لگاتے ہیں اور فنکشن کو اگر آپ نے sum کرنا ہے تو ہم اس میں integration لگاتے ہیں یہ ہمارا summation ہوتا ہے یہیں سے ہم کچھ definition اگر دیکھیں گے مثال کے طور پر ایک ویکٹر ہے بی کے تک سوری کیونکہ order list میں لکھنے لکھنے کا فائدہ ہوتا ہے مجھے ایسے لکھنا چاہیے اگر اوپر بھی میں نے کچھ ایسے لکھ دیا ہے مختلف تو یہ آئی جے کے مجھے نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کو ایسے نہیں لکھ سکیں گے کیونکہ یہ d dimension میں ہے تو وہ پھر i j k تو تین جگہ پر آ سکتا ہے تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا اوکے یہ order list میں آ گیا اگر آپ نے اس کا magnitude فائند کرنا ہے تو ہم magnitude فائند کر سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں K1 سے لے کر D تک B K کا سکوئر اور انڈر اٹھا جائے گا اب اسی طرح سے اگر آپ نے فنکشن کا نوم لینا ہے تو ہمیں وہ پتہ چل گیا کہ فنکشن کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے تو سیرو سے 2 پائی جب اس کا سم کرنا ہوگا کیونکہ یہاں آپ سم لگا رہے ہیں تو سم کو آپ نے فنکشن کے انٹیگریٹ انٹیگریشن سے اپروکسیمیٹ کرنا ہے ف آف ایکس کا ہول سکوئر دی ایکس اور یہاں پر آ جائے گا انڈر اوٹ کے ساتھ ف نورم آ گیا یعنی کہ نورم فنکشن کا اس طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے تو آپ ان دونوں کا پیرل ڈروہ کر رہے ہیں انڈر اوٹ آ گیا تو یہاں بھی انڈر اوٹ آ گیا یہاں فنکشن یہاں پر کمپوننٹ کا سکوئر آ گیا تو یہاں فنکشن کا سکوئر آ گیا اور K1 سے D یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں زیرو سے 2 پائی آ رہا ہے اور اس کو آپ انٹیگریٹ کر دیں اور اگر آپ نے فنکشن کا نورم لینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو ہمارے پاس 1 ہوگی نورم تو ہم لے چکے ہیں لیکن اگر یونٹ فنکشن لینا ہے تو F نورم اس کا 1 ہوگا اگر دو فنکشن کا ڈسنس لینا ہے تو آپ لکھیں گے زیرو سے 2 پائی F آف ایکس مائنس G آف ایکس کا ہول سکوئر ڈی ایکس یہ ہمارے پاس دو جیسے دو ویکٹرز کا آپ ڈسنس لیتے ہیں تو یہاں پر جو ڈسنس ہے زیرو سے 2 پائی وہ اس طرح سے ڈیفائن ہو رہا ہوگا تو یہ ہم نے تھیوری آج ڈیویلپ کی ہے کہ ویکٹرز کے لیے سمیشن اس کے کمپوننٹ کے لیے سمیشن اور فنکشن کے لیے انٹیگریشن اور پھر جب آپ نے اس کی لینٹھ دیفائن کی تو فنکشن کی ہم نے لینٹھ دیفائن کر لی اور پھر آپ یونٹ فنکشن چاہیے کیونکہ آپ ویکٹر اپروکسیمیشن میں یونٹ ویکٹر چاہیے پھر دو فنکشن کا ڈسنس آپ نے لینا ہے تو اسی ڈیفینیشن کو آپ یوز کریں گے تو یہ تھا آج کا نارم آف اے فنکشن موسیقی موسیقی